ابھی گلچن آیا ہوا تھا گلچن کے جا رہے ہیں ہم لوگ کسی در اکھنے دوائی بھی رو دوائی بھی رو السلام علیکم ویلکم بیک تو مائن نیو فیلوک کیسے ہیں میری الحمدللہ صبح ہو چکی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج کا دن کیسا گزرے گا اور مجھے بھی نہیں پتا کہ کیسا گزرے گا یہ دیکھیں تو ابھی ہم شروعات کرنے والے ہیں باہر سے تو انشاءاللہ باہر کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے ناشتہ ہو لیتے ہیں کیونکہ ابھی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے اور باہر بھی جانا ہے اور آج کا دن کیسا گزرے گا وہ بھی دیکھتے ہیں تو انتظار کریں آیا ہوا تھا سمول دوا کھانا چونکہ میرے سادو کی طبیت حراب ہے اس کو ارکن نسا کا دھرد ہو رہا ہے تو اس بھائی کے لیے میں ٹوکل لینا آیا ہوا تھا یہاں پر تو بھائی ابھی میں آیا ہوں ساڑھے بارہ بجے اور ٹوکل صبح نو سے دس بجے سک بٹ چکے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھیج دو آکے بیٹھنا پڑے گا اگر بیٹھنے کے بعد نمبر آیا تو صحیح نہیں تو پھر آپ کو کل آنا پڑے گا سالے کو بھم سے اڑا دوں اب سادو کو فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا ہے اب ان کی ٹائمنگ بھی ایسی ہے صبح نو سے دس صبح نو سے دس بجے تک تو میں اٹھتا بھی نہیں ہوں یار صبح نو سے دس بجے ملے گا ٹوکل تو اب چلتے ہیں بھائی تو ہو گئی ہماری کیونکہ صبح نو سے دس بجے نو سے دس بجے کا مطلب ہے کہ میرے لیے صبح سات آٹھ بجے اٹھنا سات آٹھ بجے اٹھوں گا اس کا مطلب یہ ہے دیکھتے ہیں اللہ مانی کے ابھی تو سادو کو بولتے ہیں کہ بھائی نہیں ملا آ کے بیٹھوں پر دوائی لینا بھی ضرور ہی ہے پچھلے ہفتے لے کے چلے گئے تھے اس ہفتے پھر آنا پندہ دن کی دوائی لے کے جانی ہے ان کو ماشاءاللہ تو ان کو یہاں سے بہت بہت اچھا ریسپونس ملا ہے تو اب آنا تو پڑے گا ان کو ٹی این کی ٹائمنگ بغیرہ لکھی گئی ہے لیکن ٹوکن کے لیے کم سے کم پانچ چھ گھنٹے پہلے آنا پڑتا ہے سامل دوا کھانا ٹوکن نہیں ملا اب ہی چھوڑا سادو پریشان ہو جائے گا آج سے ایک دو گھنٹے پیٹنا پڑے گا میرے گھر کے تھوڑا قریب ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ لے لینا ہمیں آب ہی گیا اب نہیں ملا بھائی اب جارے ہم گھر کی طرف دوبارہ کسکو لوگی بھی چھٹیاں بھائی رہو گئی اب بچارے سکول دوبار اچو اے بیٹا یہ رہیں کتنی پیاری بچے پاہو یہ ہے کیا لائی پہ سکول ٹائم ٹی وی یاد آتے جب ہم جاتے تھے پر دل نہیں کرتا تھا جانے گا مورب کو دل کرتا ہے لیکن جاتے نہیں ہیں تیرے پاس کوئی اور راستہ ہے پانی کی پیاس لگ رہی ہے پانی پی لیں دوست کے پہر کھانا آئے بھے پانی پی لے رہا ہے سردی میں بھرپ ڈال کے رکھا ہوا ہے تھنڈا پانی پھلا رہا ہے تو بھائی اتنی مشکل سے سرد نے سینہ وینہ سب صحیح ہوا ہے اب دوبارہ خراب ہو جائے گا لگ رہا ہے ابھی گلچن آیا ہوا تھا گلچن کے جا رہے ہیں ہم جو اسی طرف نیاں پہ تھوڑا سا کام تھا انہیں مٹانا تھا انہیں مٹا جائے ہیں گلچن کے مارکٹ بھی کافے بڑی ہے میں نے آج دیکھی بہت زیادہ بڑی دی یہاں پہ تھوڑا سا کام تھا وہ کام نمٹانا آئے تھا یہ مارکٹ بگر ہے جس مارکٹ میں میرے کو کام تھا وہ کام تو نمٹا لیا ہے اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں یہ کام ہو رہا ہے وہ بھی نلٹانا ہے پھر مہاں سے شوپ جانا ہے پھر گھر بگرہ بھی جانا ہے وہاں سے مہاں سے خل گیا ہے چل چل گیا میرے آئے ہیں چھوڑا سا یہاں سے اور چلنا ہے بھائی نیپا کی طرف سے گاڑی ملے گی تو ابھی ہم گلچن میں ہیں اب تھوڑا سا نیپا تک ہمیں جانا پڑے گا تو رکشہ بھی یہاں نہیں ملنا تو رکشہ بھی آگے سے ملے گا تو آگے سے رکشہ کر کے پہلے نیپا جاتے ہیں پھر وہاں سے ہمیں جانا ہے دکان کی طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ کام جوڑا خواری بڑ گئی ہے یہ بھائی جانا کہ نیپا بہت دور ہوگا ہے یہاں پر یہ قریب میں ہی ہے یہاں پہنچنے والی نیپا یہاں پہنچنے والی نیپا پہنچنے والی نیپا یہاں سے ہمیں ملتی گاڑی اپنی شوپ کے لئے ریڈ بڑ مجھے یاد نہیں ہوتے تو اس ویہا سے میں سوڑا خوار ہو جاتا ہوں اب میں کو روڈ کروز کر کے جانا ہے بس کے اندر بیٹنا ہے وہاں سے ریڈ بڑ ملے گی خوار ہو گئے کرایت ہو جائے دیا ہم نے اب روڈ کروز کر کے چلتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے گاڑی میں یہاں سے یہاں تک ہے یہ پوری دکان کا تھلہ بنانا ہے یہ پورا تھلہ بنے گا اب یہ آج ہو جائے گا کام کب تک ہوگا کسہ ٹائم لگے گا ان مزدوروں کو کام سپ جا دیا ہے یہ کہے رات سے گیارہ بارہ بجائیں چھوٹا تھا فرج داننا اس میں بھی گیارہ بارہ بجائیں گے اللہ رحم کرے آج ہو کلکولیشن خراب ہو گئی میں نے سوچا تھا گلچن جاؤں گا گلچن سے نیپا نیپا سے پھر میں بسٹوپ سے پندرہ سے بیس میٹ میں پہنچا ہوں لیکن مجھے بس والے نے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچایا تو میں آج بہت لیٹ ہوگی ہوں یہاں پر پہنچنے میں رک دو رک دو دوائی پی رہا ہے دوائی پی رہو دوائی پی رہو دوائی پی رہو ڈککن بندھا بھائی 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 سمجھا دوائی پی گئے بھائی بھائی اسی الٹی الٹی حرکت کرتا ہے یہ ہمارا ہے نا یہ ابو بکر اچھا بچہ ہے نینی پیار آپ کیسا بھائی اچھا بچہ ہے نا اچھا بچہ ہے آپ گندی ہو آپ گندی ہو ابو بکر اچھو نا یہ دیکھو بھائی کریم لگانے کے لیے زید کر رہا تھا رو رو کے دو آنسو بھی الگ نگال دی ہے میرے بیٹے نے دو کریم لگا اس کی نیکی جو اس کیourd اچھا کے در پیشہ یہ چیئے کپڑے یہ سیل کر رہی ہوں کیا جی سیل کر رہی ہوں کیا ہی ہی 했 اس pastel دو میرے گو دو مک سای اچھا 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 یہ سلیے بند Commons بند ھو اچھا ہے کہ وہاں کچھ سکتے ہیں اور کچھ سکتے ہیں ہی اوپا سے ڈاؤڈ بھی ہو رہا ہے دیکھا یہ ان لوگیں ڈرامے ہیں نا یہ یہ بہت حجیب ہوتے کیوں ڈرامے نہیں کیونکہ لیڈیز بھائی ایک چیز ہے نا تین مرتبہ لیتی ہے ایک دفعہ لے کے آتی ہے میں بتا رہا ہوں نا ایک دفعہ لے کے آتی ہے دوسری مرتبہ چینج کرانے جاتی ہے تیسری مرتبہ بولتے ہیں کہ ہاں یہ تھوڑا بہتر ہے یعنی کہ پسند میں بھی بہتر ہے یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یہ میں نے لے لیا ہے یہ اچھا لگا ہے یہ دو مجھے اچھے لگے نا ایک یہ بھنیا لگا ایک یہ گریب لیک کے ساتھ اچھا لگا صحیح اس پر تھوڑا سب ہو رہا تو بیسے تھری بیسے سارے صحیح کیا ہے یہ ممہ کے کپڑے ہیں ممہ کپڑے لے کے آئیے آپ نے تو کریم لگا لی دماغ چلتا اس بچے کا اتنی سی عمر میں یہ ماشاءاللہ سے چوتھی سال میں لگا ہے اور دماغ چلتی باتیں کرتا ہے اللہ کی قسم کسی کسی باتیں کرتا ہی ہے یہ بلکل پاگل ہے اپنی ماں پہ گیا ہے تو ماں بھولی ہے ہی گیا تو بولا ماں پہ گیا ہے پاگل ہے میکتے ہیں یہ بھی بولا پاگل ہے میرے بیٹے نے آج ایک چیز اور سکھی ہے ماشاءاللہ سے اتنا پیارا بولتا ہے اب وہ کر کیا بلتا ہوں بھا 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 لے کے لئے آج ہے بھائی مرتبہ سنا بھائی 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 مارے گی آگے یہ تو دن بھر موبائل 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 اور کام نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہم آپ سے ملیں گے کل نئے ویلوک کے ساتھ تو جب تک کے لیے نافی